پاکستان مسلم لگنون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں رکیم کی اکثریت نے موجودہ پارٹی قیادت کی پالیسیز پر عدم اتمنان کا اظہار کیا ہے محسن شاہ نواز رانجہ نے شہباز شریف کی وطن نابسی کا مطالبہ کر دیا میاں جاوید لطیف نے کہا کہ بتایا جائے مفامتی پالیسیز سے کیا ملا پیر سابرشاہ نے کہا کہ یہاں کچھ لوگ نواز شریف سے محبت نہیں کرتے پارلیمانی لیڈر خواجہ سے بولے کہ جوانی میں وہ بھی بہت بڑھ کے مارتے رہے ہیں نواز شریف سے محبت کرتے ہیں شاہد خاکان اباسی نے کہا کہ پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں ہے چار لوگ اکلے کل نہیں پارٹی میں مشاورت کا دائرہ کار بڑھایا جائے لیڈرشپ لی ہے تو تلخ باتیں بھی سننا پڑیں گی مفامتی پالیسی سے کیا ملا بتایا جائے نون لیگ نے قائد کے بیانیاں کو پسے پشٹ ڈال کر نقصان اٹھایا ہے مسلم لیگ نون صرف پنجاب کی پارٹی بن کر رہ گئی ہے یہاں کچھ لوگ نواز شریف سے محبت نہیں کرتے ذرائع کے مطابق یہ کہنا تھا مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے مشترکہ اجلاس کے دوران تنقید کرتے ہوئے میاں جاویل لطیف اور سینیٹر پیر سابرشاہ کا پارلیمانی ریڈر خاجہ آصف بولے یہ باتیں زمینی حقائق کے مطابق نہیں ہیں جوانی میں وہ بھی بہت بڑھ کے مارتے تھے نواز شیف سے محبت کرتے ہیں جمہوری پارٹی ہے اور اس پارٹی کا یہ حق ہے ہر ممبر کا کہ وہ کھل کے بات کرے اور میں نے بھی کھل کے بات کی اور اس کو سرہا بھی گیا یہی تو روح ہوتی ہے کسی جمہوری پارٹی کے اگر قیادت بندہ زیوم کرے کسی بھی سٹیج کی چھوٹی قیادت ہو یہ بڑی قیادت ہو اس کو ہر وقت ریڈی رہنا چاہیے ذرائع کے مطابق اجراس کے دوران میاں جاوے لطیف نے کہا لوگوں کو امید دی گئی کہ مفامتی پالیسی نتائج دے گی اب بتایا جائے کیا ملا اگر یہ پالیسی فائدہ مند نہیں تو اسے جاری کیوں رکھا ہوا ہے پیر سابرشاہ نے کہا تحریک انصاف کی ناکس کارکردگی سے مسلم لیگنون کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا نواز شیف کے بیانیے پر چلنا ہوگا ورنہ عوام بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے اجراس کے بعد انصناولہ نے صافیوں کی سوالات پر کہا بند دروازوں کی باتیں باہر نہیں کر سکتے شاہد خاکان عباسی نے پارٹی میں اختلافات کی تردید کی ذرائع کے مطابق اجراس کے دروان محسن شانواز رانجا نے اپوزشن لیڈر اور پارٹی صدر شہباز شیف کی وطن واپسی کا مطالبہ کیا جس کی ارکان کی اکثریت نے تائید کی کیمرامین شراز گردیزی کے ساتھ عشد وحی چوہدری